یہ جو بعض ہمارے مومنین شام میں جا کر ماویہ کی قبر ڈھونڈتے تھے انتہائی غلط اور احمقانہ کام کرتے تھے کیونکہ ماویہ کی تو قبر ہی نہیں ہے کہاں گئی ماویہ کی قبر ماویہ کی قبر بنو عباس کے بادشاہوں نے اور سو کال بنو عباس کے خلفاء جیسے ہی پاور میں آئے تو جو سب سے پہلا انہوں نے حکم دیا بنو عباس کے بارے میں جو زندہ ہیں ان کو مارو اور جن کی قبریں ان کو کھوت کے جو نکلے گاند مند اس کو جلا دو یہ تمام تواریخ شیعہ اور سنی میں ہے کہ بنو عباس نے حکم دیا قبر کھو دو جو نکلے جلا دو تو نہ مروان کی قبر چھوڑی نہ ماویہ کی چھوڑی نہ یزید کی چھوڑی کس کی چھوڑی قبر انہوں نے بنو عمیہ میں سے یزید کے بیٹے جناب معاویہ ابن یزید کی چھوڑی کہ جسے کہا جاتا ہے معاویہ سغیر کیونکہ وہ اہل بیعت کا طرف دار تھا آج بھی ان کی قبر پہ لکھا وا ہے کہ جس نے سمجھا تختتات چھوڑ دیا اہل بیعت کی محبت میں اور اپنے باپ کو بھی غلط کا اپنے دادا کو بھی غلط کا اس کا باپ بھی شیطان تھا یاد رکھیں معاویہ کا یعنی یزید اس کی ماں بھی شیطان تھی یہ جو لوگوں کے ذہن میں یزید کی بیوی اچھی تھی وہ اس اچھی بیوی کا نہیں تھا وہ ہند کا بیٹا نہیں تھا اس کی ماں اتنی خبیص تھی کہ جس وقت اختنے اہل بیعت کی محبت میں تختتات چھوڑنے کی بات کیے تو اس کی ماں کا جملہ مشہور ہے اب یہ جملہ آ رہا ہے لیکن بیان کرنا پڑے گا اے کاش تو حیز بن کر کپڑے پہ ضائع ہو جاتا تو پیدا نہ ہوتا تو شروع میں ہی حیز بن کے ضائع ہو جاتا یہ اس کی ماں کا جملہ تھا ماں خود دشمن تھی اہل بیعت کی لیکن اگر ایسے خبیص ماں باپ کی اولاد بھی اہل بیعت سے محبت کرنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا یاد رکھیں تو کوئی قبر کا نام اور نشان نہیں ہے نہ پہلے ڈھونڈنا چاہیے تھا کسی کو نہ اب ڈھونڈنا چاہیے تھا تو اللہ کے انتقام کا جلوہ یہ ہے نہ معاویہ کی قبر نہ یزید کی قبر اور جو سب سے بڑا شیطان تھا خود ان کے درمیان ہے کون مروان نہ اس کی قبر نہ باقیوں کی قبر لیکن امام حسین کے اس بچے کی قبر مشحد و سخت کے نام سے شام میں موجود ہے جو پیدا نہیں ہوا تھا